تو پروردگار بندے تیری اطاعت کیسے کرے مالی تو تو دکھائی نہیں دیتا اللہ نے آگے بڑھ کر کہا وَاَتِيُ الرَّسُولُ دیکھو میرے رسول کی اطاعت کرو تو ایک بات سمجھ میں آگئی اللہ نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کہتا قُلْ اِنْ کُنْ تُمْ تُوْحِ بُنَ اللَّحَ یہ جو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہوتا ثابت بھی کرنا ہوتا ہے پروردگار تیرے بندے یہ ثابت کیسے کرے کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے فتبہ اونی میرے محمد کے پیچھے چلو پوری توجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کہہ رہا اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کے پیچھے چلو تو ایک بات تو سمجھ میں آگئی نہ سنبھل کے مسلمانو کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے میں نے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کر عرص کیا پروردگار بات سمجھ میں آگئی کہ رسول کی اطاعت تیری اطاعت ہے رسول کا حکم تیرا حکم ہے رسول کی پیروی تیری پیروی ہے مگر میرے مالک زمانے والوں پر وہ دن آنے والا ہے کہ جب تیرا نبی ساری کائنات کی مخلوق تو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھے گا مگر ہر آنکھ میں ہر گناہگار نگاہوں میں وہ توفیق و قوت و صلاحیت اور شرف اور طاقت نہیں ہوگی کہ ہر آنکھ اب میرے نبی کا جلوہ دیکھ سکے تیرے رسول کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے پروردگار چودہ سو پرس ہو گئے تیرے نبی کو پردہ کیے ہوئے اب تیرے رسول کے بعد امت کس کی اطاعت کرے تیرے نبی کے بعد بندے کس کے پیچھے چلے تیرے نبی کے بعد مسلمان کس کا حکم مانے اللہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے وَاُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ دیکھو صاحبِ عمر کی اطاعت کرو پوری توجہ دیکھو صاحبانِ عمر کی اطاعت کرو اولِ الْأَمْرِ کی یہ قرآن ہے قرآن اللہ کا قرآن ہے ملہ کا بیان نہیں ہے اللہ کہہ رہا وَاُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبانِ عمر کی اطاعت کرو اب صاحبانِ عمر ہے کون پوری توجہ یہ صاحبانِ عمر کون ہے کہ جس کو رسول کے بعد جس کے پیچھے چلنا ہے صاحبانِ عمر وہ ہے رسول کے بعد جس کی اطاعت کرنی ہے صاحبانِ عمر وہ ہے رسول کے بعد جس کا حکم واجب و لازم ہے تو بھئی یہ صاحبانِ عمر ہے کون میں نے کہا مولویوں تم بتاؤ صاحبِ عمر کون ہے مولوی کہنے لگا ہم ہی ہیں پوری توجہ پوری توجہ میں نے کہا مولویوں صاحبانِ عمر کون ہے مولوی کہنے لگا ہم ہی ہیں میں نے کہا تو تو کہے گا میری جان اس لیے کہ تو چاہتا ہے امت تیرے ہی پیچھے چلے پوری توجہ اب الگ الگ نظریے بن گئے کسی اور نے کہا صاحبِ عمر جو ہے وہ مولوی ہوتا ہے کسی نے کہا صاحبِ عمر نقیب ہوتا ہے کسی نے کہا صاحبِ عمر وقت کا بادشاہ ہوتا ہے الگ الگ نظریے لوگوں نے بنا لیے پوری توجہ کیجئے گا اور آج ملدِ اسلامیہ میں یہ جو اختلاف ہے آج جو مسلمانوں کے تہتر فرقیں بن گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ چودہ سو برس سے مسلمان آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ رسول کے بعد امت پر کس کا حکم واجب ہے رسول کے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے رسول کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے رسول کے بعد کس کی پیروی کرنی ہے میں نے قرآن سے ہی پوچھا پروردگار تو ہی بتا دے کہ صاحبِ عمر کون ہے اب تارہ پوری توجہ میری طرف میں نے کہا اللہ تو ہی بتا صاحبِ عمر کون ہے تو اللہ نے آیت کا جواب آیت میں ہی دے دیا وہ اس طرح کہ اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو اللہ نے کہا وَعَتِيُّ اللَّهَا اللہ کی اطاعت کرو عَتِيُّ کا جملہ استعمال کیا اس کے بعد جب اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو تو اللہ نے پھر کہا وَعَتِيُّ الرَّسُولُ رسول کی اطاعت کرو پھر عَتِيُّ کا جملہ کہا مگر رسول کے بعد جب اللہ نے صاحبِ عمر کا ذکر کیا تو الگ سے عَتِيُّ نہیں کہا پوری توجہ اللہ نے رسول کے بعد فوراں کہا وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور صاحبِ عمر کی ادعاد کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صاحبِ عمر ہوگا اس کے اور رسول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا پوری توجہو جو بھی صاحبِ عمر ہوگا اس کے اور رسول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا وہ بلا فصل ہوگا یا چملہ بدل کر کہہ دوں جو بھی صاحبِ عمر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا وہ رسول کے ساتھ ہوگا پری دوچھو جو بھی صاحبِ عمر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا رسول کے ساتھ ہوگا اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے شبِ حجرت کے بستر پر دیکھنا اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو غدیر کے ممبر پر دیکھنا ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے موصلہ دار برسات علی کے نعرے کا ہونا چاہیے تاکہ زمانے کا جو منافع جس بل میں بھی چھپا ہوا ہے اس کا کلے جا پھٹ جائے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری لگنات لگنات صاحبِ عمر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا وہ رسول کے ساتھ ہوگا اور امت اسی بات پر جھگڑ رہی ہے آج تک سارے مسلک اسی بنیاد پر بنے کہ امت یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ رسول کے بعد کس کا حکم ماننا ہے رسول کے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے حالانکہ حدیث موجود بھی حدیث رسول موجود ہے کندل امال جیسی اہل سنت کی مستنق اور مودبر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم یہ دیکھو کہ آدم کی تمام اولادیں ایک طرف چل رہی ہے اور علی دوسرے طرف چل رہے ہے تو نبی فرماتے ہیں میرا یہ حکم ہے آدم کی اولادوں کے پیچھے نہ جانا علی کے پیچھے چلنا اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم یہ دیکھو کہ آدم کی کہ آدم کی تمام اولادیں ایک طرف چل رہی ہیں اور علی دوسری طرف چل رہے ہیں نبی فرماتے ہیں میرا حکم ہے آرڈر ہے حکم ہے آدم کی اولادوں کے پیچھے مت چلنا علی کے پیچھے چلنا اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ آج مسلمانوں میں گمراہ وہی ہے جو علی کے پیچھے نہیں ہے پوری توجہ نبی نے فرمایا الالی یو ما الحق والحق ما علی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے میرے نبی نے اس کے بعد ایک انوکھا جملہ کہا آقا نے دعا کی اے اللہ اے رب کریم اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق موڑے نہیں حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے توجہ کی گا اگر نماز حق ہے اگر روضہ حق ہے اگر حج حق ہے اگر زکاة حق ہے تو دیکھو علی کے پیچھے ہے کہ نہیں اگر علی کے پیچھے نہیں اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے ورزش ہے اگر علی کی محبت نہیں ہے تو سجدہ سجدہ نہیں دکر ہے اگر علی کی محبت نہیں ہے تو روضہ روضہ نہیں فاقہ ہے اگر علی کی محبت نہیں ہے تو آج آج نہیں ورنہ تفری ہے اگر علی کی محبت نہیں ہے تو مسلمان مسلمان نہیں ہے اپنے دور کا مروان ہے نعرہ حیدر چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی نارے حیدری پوری توجہ اب اللہ کہہ رہا ہے واہو لیل امر منکوم دیکھو صاحبہ نے امر کی اطاعت کرو صاحبہ امر کی اطاعت کرو کون ہے صاحبہ امر کسی نے کہا صاحبہ امر مولوی ہے کسی نے کہا صاحبہ امر نقیب ہے اور ایک بہت بڑا نظریہ جو پیش کیا گیا جس پہ جو سب سے زیادہ پیش کیا گیا وہ نظریہ کیا ہے کار صاحبہ امر وقت کا بادشاہ ہوتا ہے سب سے بڑا نظریہ کیا دیا گیا صاحبہ امر جو ہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے میں نے کہا اچھا وقت کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوگا کہا دلیل یہ ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہی اپنے وقت کا امام ہوتا ہے اور جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے پوری توجہ میں نے کہا اگر سارے مسلمانوں پر اگر امت مسلمہ پر یہ عقیدہ واجب و ملزوم کر دیا جائے کہ وقت کے بادشاہ کی اطاعت لازم ہے تو پھر مسلمانوں کو اللہ جانے کن کن ظالموں کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی اس لیے کہ یزید بھی اپنے وقت کا بادشاہ تھا اور یزید ایک دو ملک کا بادشاہ نہیں تھا بتیس ملکوں کا بادشاہ تھا پوری توجہ تو کیا خیال ہے مسلمانوں کا کیا مسلمان یزید کی اطاعت کرے گا اس لیے کہ یزید کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے ناماز پڑنا بھی پڑے گا شراب بھی پینا پڑے گا چواں بھی کھیلنا پڑے گا تب جو کیجیے گا اس لیے کہ یزید شرابی بھی تھا یزید جواری بھی تھا یزید زناکار بھی تھا یزید صودہار بھی تھا یزید کتوں کو پالنے والا تھا یزید بندروں کو نچانے والا تھا یزید وہ تھا کہ جس نے اپنے سوٹے نگمہ کے ساتھ نکا کیا یزید وہ تھا جس نے اپنے بھوپی کو اپنے حرم مداخل کیا یزید وہ تھا جس نے غلاف کعبہ کو چلوا دیا یزید وہ تھا جس نے نبی کے روزے میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا ارے کیا خیال ہے مسلمانوں کا بنی حاشم کے پیچھے چلو گے یا بنی امیہ کے پیچھے پوری توجہ کیا خیال ہے کس کے پیچھے چلنا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ وقت کے بادشاہ کی اداد واجب ہے تو یزید بھی وقت کا بادشاہ تھا میں نے کہا دلیل کیا ہے کہا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے میں نے کہا میری جان تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے یزیدیوں میں اور حسینیوں میں یہی فرق ہے تُو نے بادشاہ کو امام مانا ہم نے امام کو بادشاہ مانا پوری توجہ بھائی یہی فرق ہے یزیدیوں میں اور حسینیوں میں انہوں نے کہا بادشاہ امام ہوتا ہے ہم نے کہا امام بادشاہ ہوتا ہے کس کا نظریہ صحیح ہے خواجہ کی چوکٹ میں چل کر پوچھتے ہیں خواجہ آواز دے کر بتاتے ہیں بادشاہ اصدو خوصہ ہے خواجہ کیا کہتے ہیں بادشاہ اصدو خوصہ ہے حسین بادشاہ ہے خواجہ نے بادشاہ کو امام نہیں کہا خواجہ نے امام کو بادشاہ کہا بادشاہ تو حسین حسین بادشاہ تو یاد ہے نا آیت صاحب امر کون ہوگا سارے اختلافات انشاءاللہ ختم کر کے جاؤں گا صاحب امر کون ہوگا جس کی اطاعت رسول جیسی ہوگی صاحب امر کون ہوگا اوڑان کہہ رہا ہے جس کا حکم رسول جیسا ہوگا صاحب امر کون ہوگا جس کی اطاعت رسول جیسی ہوگی صاحب امر کون ہوگا جس کی پیروی رسول جیسی ہوگی میں نے کہا تو کیا خیال ہے مولویوں جب یہ مان لیا کہ صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی جب یہ مان لیا کہ صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا جب یہ مان لیا کہ صاحب امر اور رسول کی پیروی ایک جیسی تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی بہت توجہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں میں یہ قرآن ہے قرآن جو بھی صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی میرے آقا کے جیسی ہوگی رسول کے جیسی ہوگی کیا مطلب وہ اسی شہ سے پیدا ہوا ہوگا جس شہ سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا وہ اسی چیز سے پیدا ہوا ہوگا جس چیز سے رسول پیدا ہوئے ہوں گے وہ اسی چیز سے پیدا ہوا ہوگا جس چیز سے اللہ نے رسول کو پیدا کیا اس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی میں نے کہا میری جان جس کو جی چاہے تو صاحبِ عمر بنا دے مولوی کو بنا دے باقشاہ کو بنا دے خطیب کو بنا دے نقیب کو بنا دے مگر خلقت محمد جیسی دکھانی پڑے گی پوری توجہ اب میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار تو ہی بنا دے تُو نے بادشاہوں کو کہے سے پیدا کیا تُو نے مولویوں کو کہے سے پیدا کیا تُو نے نقیبوں کو کہے سے پیدا کیا اللہ نے کہا سن بادشاہ بھی انسان ہے مولوی بھی انسان ہے نقیب بھی انسان ہے تو اگر یہ بتا دیا کہ حضرتِ انسان کو کہے سے پیدا کیا تو پتا چل جائے گا کہ بادشاہوں کو کہے سے پیدا کیا نقیبوں کو کہے سے پیدا کیا مولویوں کو کہے سے پیدا کیا میں نے کہا پروردگار بتا دے تُو نے انسانوں کو کہے سے پیدا کیا اللہ سورہ دہر میں آواز دے کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حال عطا علل انسانے ہی نمنا دہر لم یکن شیم مذکورا اِنَّا خُلَقْنَ الْإِنسَانَا مِن نُطْبَتِنْ عَمْشَادِنْ عَبْدَلِهِ فَجَالْنَا هُو سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا حَدَيْنَا هُو سَبِيلًا اِمَّا شَا قِرَوْا اِمَّا قَفُورَا اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسانوں کو پیدا کیا امتحان کے لئے پیدا کیا پروردگار کاہے سے پیدا کیا اللہ کہہ رہا ہے مِن نُطْبَتِنْ عَمْشَادِنْ نَبْدَلِهِ مَعْلْوِيو یہ قرآن ہے قرآن اللہ کہہ رہا مِن نُطْبَتِنْ عَمْشَادِنْ نَبْدَلِهِ ہم نے انسانوں کو ملے جھلے گندے نُطْبے سے پیدا کیا نہ جس نُطْبے سے پیدا کیا تو دنیا کا ہر انسان گندے نُطْبے سے پیدا ہوا دنیا کا ہر انسان نجاست سے پیدا ہوا چاہے بادشاہ ہو چاہے مولوی ہو چاہے مفتی ہو چاہے خطیب ہو چاہے نقیب ہو ہر انسان گندگی سے پیدا ہوا اور صاحبِ عمر وہ ہوگا جو اس چیز سے پیدا ہوا ہوگا جس چیز سے رسول پیدا ہوئے میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کہے سے پیدا کیا میرے نبی نے کہا اولو ما خلق اللہ و نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا صاحب عمر وہ ہوگا جس کی خلقت رسول جیسی اگر نبی یہاں تک رکھ جاتے میں بھی یہی تک رکھ جاتا مگر نبی نے آگے بڑھ کر کہا اولو ما خلق اللہ و نوری وانا وعلیون میں نورن واحد میں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں ملکتہ 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 کربلا 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 جب یہ نعرہ لگے نا کربلا کربلا تو نعرہ لگانا کربلا کربلا اس لیے کہ کربلا فقط حرمولا کو اچھا نہیں لگتا صاحبِ عمر وہ ہوگا جس کی خلقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی ہو میرے نبی نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے اور علی کا نور ایک ہی نور کا دو حصہ ہے میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں میں ابھی تقریبا دو تین ہفتے یا ایک مہینے پہلے جھارکن میں ایک جگہ ہے جامتارہ وہاں پر میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا جب تقریر ختم ہو گئی محفل ختم ہو گئی جلسہ ختم ہو گیا تو وہاں کا جو لوکل امام تھا وہ اسٹیج پر آ گیا اپنا ڈھوز جمانے اور اس نے آ کر کہا کہ مولانا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے میں نے کہا یہیں سوال کرو گے یا کمرے میں کرو گے کہنے لگا نہیں یہیں کروں گا یقین مانئے میرے دل سے ایک آواز نکلی یا اللہ شاید آج تو کسی منافق کو مجھ سے زلیل کروانا چاہتا ہے میں نے کہا پوچھ کیا سوال ہے کہنے لگا میں نے بہت حدیثیں پڑھی ہیں روایتیں پڑھی ہیں میں نے یہ روایت کو پڑھی ہے کہ نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا مگر میں نے یہ روایت کہیں نہیں پڑھی کہ نبی نے کہا میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں اور یہ کہہ کر وہ خاموش نہیں ہوا اس نے فوراں کہا چھو کہ میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی علیب کی اس لیے مجھے یہ حدیث حضم نہیں ہو پائی توجہو جیسے ہی اس نے کہا مجھے حضم نہیں ہو پائی مجھے وہ فقرہ یاد آ گیا کہ اگر دل خراب ہو تو نمک حضم نہیں ہوتا اگر کڈنی خراب ہو تو پانی حضم نہیں ہوتا اگر پینکریاں خراب ہو تو شوگر حضم نہیں ہوتا اور اگر نسل خراب ہو تو علی حضم نہیں ہوتا اگر خراب ہو تو علی حضم نہیں ہوتا اور دیکھو مجھے آج بہت مزا آ رہا علی کی عضبت بیان کرنے میں مجھے بہت مزا آ رہا ہے توجہو ہمیں ہمیں مومنوں کو ہسانے میں بھی مزا آتا ہے اور منافقوں کو جلانے میں بھی مزا آتا ہے پوری توجہو اناوہ علی یون میں نور انواہی میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں کہنے لگا میں نے یہ روایت نہیں پڑی میں نے کہا تو نے کیا سمجھا اگر تو نے کوئی روایت نہیں پڑی ہے تو یہ تیری اپنی علمی کمی ہے روایت میں شک نہیں ہے ہو سکتا ہے ہزار کتاب میں تُو نے صرف پچاس کتاب پڑی ہو تو تجھے ساڑھے نو سو کتاب کا علم نہیں ہے میں نے کہا سن امام احمد اہل سنت میں اہل سنت کے احمد اربا میں چار بڑے اماموں میں ایک بہت بڑا نام امام احمد بن حمل کا ہے امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی مسند میں یہ حدیث لکھ دی ہے کہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں میں نے کہا سن امام احمد بن حمل کی مسند سے لے کر مسند الفردوس میں امام دیل امی نے تفسیر سے یہ حدیث لکھی کہ نبی نے فرمایا اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے چودہ ہزار سال پہلے پیدا کر دیا اور اللہ نے میرے اور علی کے نور کو عرشِ الہی پر معلق رکھا تھا میں اور علی چودہ ہزار سال تک اللہ کی تذبیع اور تقدیز کیا کرتے تھے میں نے کہا سن مسند امام احمد بن حمل سے لے کر مسند الفردوس تک امام دیل امی نے اس حدیث کو لکھا امام دیل امی سے لے کر مناطبِ خوارزمی میں امام خوارزمی نے اس حدیث کو لکھا امام خوارزمی سے لے کر ملہ سالِ کشفیال سنی الحنفیال تربیزی نے کوکبِ درری میں اس حدیث کو لکھا کوکبِ درری سے لے کر ارجح المطالب فی مناطبِ علی ابنہ ابھی طالب میں عبید اللہ امرد تری نے اس حدیث کو لکھا میں نے کہا تُو کیا سوچتا ہے اے تیراز کر کے کیا تُو علی کا ذکر مٹائے گا میں نے کہا تیری عمر کیا ہے کا کیا مطلب میں نے کہا سن چودہ سال تیرے بٹونے میں گزر گئے چھپیس سال تیری جوانی میں گزر گئے بوئی بیس سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے ساٹھ سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے میں نے کہا رہے بے وقوب چودہ سال کا بٹ بنا چھپیس سال کی جوانی اور بیس سال کا بڑھاپا لے کر اُس علی کو مٹانے چلا ہے جو تیرے اب آدم سے بھی پہلے تھا سال کا بڑھاپا لٹک گئے نارا حیدری دیکھو کچھ منافق آئے 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 ارے بابا جب سارے لوگ رسول سے سن کر خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے سن کر کیسے خوش ہوں گے علی کی عظمت میں نے تھوڑی بیان کی ہے نبی نے بیان کی ہے میں تو تو بول رہا ہوں جو نبی بول چکے ہیں سوچو میرا بیان تھوڑی ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے میں اور علی ایک نور سے ہیں اللہ نے چودہ ہزار سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے ہمارے نور کو پیدا کیا یہ میرا فرمان پھوڑی ہے میری جان یہ نبی کا فرمان ہے بات میں کوئی پوچھے نا شبیر وارچی کیا پڑھ کر گئے تو اس کو بتانا دھونے تیرے باپ نے تیرے دادہ نے تیرے پر دادہ نے جس رسول اجب پر دادہ سے اوپر تو پہنچی نہیں سکتا اس لیے کہ پر دادہ سے اوپر کوئی نہ کوئی پریم چوپڑا نکل جائے گا سمجھو یہ شرف تو فقط سیدوں کا ہے عام بہام لوگوں کا چاہے مولوی ہو مفتی ہو نسل تلاش کرو تو ڈی اے نے کسی نہ کسی پریم چوپڑا سے جا کر ملے گا مگر سیدوں کا خون تلاش کرو تو مصطفی سے جا کر ملے گا مرتضی سے جا کر ملے گا پوری توجہ یہ بتانا کہ تُو نے تیرے ابا نے تیرے دادہ نے تیرے پر دادہ نے جس رسول کا کلمہ پڑا ہے نا شبیر وارثی اس کے بھائی کی عظمت پڑھ کر گئے جس کی خلقت رسول جیسی ہوگی دیکھاؤ کائنات میں علی کے علاوہ اور جس کو پرابلم ہونا جس سے کہنا کہ جلسے میں پھر کبھی یہ شیر نہ پڑھے تیری نسلے پارک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھر آنا نور کا یہ میں نے نہیں کہا ان سے جا کر پوچھو آپ کیا کہہ رہے ہیں سب گھر آنا نور کا تو علی کس گھر کا بچہ ہے علی کس کا بھائی ہے ہے بچہ بچہ نور کا سوجھو تو صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت رسول جیسی صاحب امر وہ ہوگا جس کی اطاعت رسول جیسی صاحب امر وہ ہوگا جس کا حکم رسول جیسا جو رسول جیسا ہوگا سمجھو جو رسول جیسا ہوگا ارے تمہیں نہیں سمجھ میں آتا تو کم از کم کافروں سے پوچھو شب حجرات نبی آئے علی کے پاس یا علی آج میرے بستر پر سو جاؤ علی نے کہا یا رسول اللہ میں سو گیا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی کہاں علی علی کو سلا کر نبی چلے گئے ارے چالیس تلوار لیے کفار گھر کے باہر رہے توجہ کیجئے گا اممہ عائشہ کی حدیث یاد ہے نا کہ نبی کے جسم سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اندھیرے میں بھی اگر سوئی تلاش کرنا پڑے تو سوئی مل جاتی تھی تو نبی کے مستر پر علی سویا ہوا تھا یعنی کہ ماننا پڑے گا کہ علی کے جسم سے بھی ویسا ہی نور نکل رہا تھا جیسا نبی کے جسم سے نکلتا تھا ماننا پڑے گا نا کفار کھڑے کیوں تھے کیوں کہ ان کو لگ رہا تھا نبی شو رہے جب پردہ جب چادر اٹھائی تو دیکھا نبی نہیں علی ہے اللہ اکبر نبی نہیں علی ہے کفاروں نے علی سے پوچھا ابو جہل نے پوچھا محمد کہا ہے کیا جواب دیا علی نے کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے جواب سننا علی کا علی نے کہا کیا میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے اللہ اکبر کیا میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جب نبی کو علی نے کہا نبی نے علی کو کہا ہاں علی آج رات سو جاؤ علی نے کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی نبی نے کہا ہاں علی بچ جائے گی اس کے بعد نبی نے کہا یا علی سو جاؤ اور جب صوبے اٹھ کر مرے پاس آنا مجھ سے ملاقات کرنا پوری توجہ تو مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد میں مکہ والوں کی کچھ امانتیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ امانتیں امانتداروں کے پاس پہنچا کر مجھ سے آ کر ملاقات کرنا پوری توجہ علی ساری رات سوتے رہے چالیس لوگ تلوار لے کر کھڑے رہے میں کہوں گا یا علی یا علی اگر دو تلوار لے کر بھی کوئی مولوی کے گھر کے باہر کھڑا رہے تو وہ تو ڈر کے مارے دروازہ کھڑکی سب کچھ بچ کر لے گا یا علی آپ کو نیند کیسے آگئی آپ کو بھی کچھ بیچینی ہوئی ہوگی آپ نے بھی کچھ کروٹ بدلی ہوگی میرے مولا جواب دیں گے ہاں میرے بھی بیچینی ہوتی میں بھی کروٹ بدلتا اگر میں کسی ایسے باپ کا بیٹا ہوتا جسے نبی پر شک ہوتا دوچو کوئی دوچو اگر میں کسی ایسے باپ کا بیٹا ہوتا جسے باپ کا بیٹا ہوتا جسے نبی پر شک ہوتا نبی کی وفاداری نبی پر ایمان دو میرے بابا ابو طالب نے میرے لہو میں کٹی میں ملا کر شامل کر دیا علی 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 یہ تو بتائیے آپ کو نیند کیسے نہیں آئی میرا علی جواب دے گا مجھے نبی کے جملوں پر اتنا اعتبار تھا اتنا یقین تھا میرے نبی نے خود کہا اے علی سو جانا صبح امانتیں لوٹا کر مجھ سے آ کر ملاقات کرنا علی نے کہا جب نبی کہنے جب نبی نے کہہ دیا تو مجھے یقین تھا میں صبح اٹھوں گا امانتیں لوٹاؤں گا نبی سے جا کر ملوں گا یقین تھا علی کو جب نبی نے کہہ دیا مجھ سے آ کر ملنا تو اب چاہے ہزاروں کبھی لشکر آ جائے میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا میں جا کر ملوں گا علی نے صبح کو امانتیں لوٹائی اپنے ساتھ عورتوں کو لیا اور لے کر جب مکہ کے باہر نکلنا چاہا تو تاریخ میں لکھا ابو سفیان نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر ابو جہل نے ابو سفیان نے علی کا راستہ روگنا چاہا اور یہ چاہا کہ علی کو مکہ سے نکلنے نہ دے ایک مرتبہ علی نے سارے مشریکوں کو سارے کافیروں کو اپنی حراتی آنگوں سے دیکھا اور انہین اللہ ہی آنگوں سے دیکھ کر کہا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ لوگوں نے کہا یعنی ہم تو ہزاروں کا لشکر لے کر رہے علی نے کہا خبردار میرے مقابلے پہ مت آنا میرے راستے سے ہٹ جاؤ اس لیے کہ میرے ساتھ آج میرا وہ بھائی موجود نہیں ہے جو تلوار نکالنے پر میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا تھا علی کا جواب سننا علی نے کہا قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر آج میری تلوار نکال گئی تو عرب کی کسی عورت کے سر پر بے وگی کا چادر اڑھانے والا کوئی مرد بچے گا نہیں